لال ساگر سے کاؤنٹ ڈاؤن روس سے جنگ نیٹو تیار راول اگلی خبر میرے پگل میں دکھائیے گا سیدھ آئیے ہوتی کے حملوں سے پھر دہلا ریڈ سی بریک کریے اس وقت کی بڑی خبار ہوتی کا ریڈ سی میں ودون سے ڈرون اٹاک ہوتی کا ریڈ سی میں بلسک مزائل سے حملہ ہوتی نے ریڈ سی میں داگے پانچ چھے ڈرونز اور چار پانچ مزائلیں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے راول کمیشل شپ کو بنایا نشانہ اس وقت کی بڑی خبار ہوتی کے حملوں سے پھر دہلا ریڈ سی یہ دیکھئے ذرا ہوتی کا ریڈ سی میں ودون سے ڈرون اٹاک ہوتی کے ریڈ سی میں پھر دنسک مزائل سے حملہ یہ اس وقت کی بڑی خبار ہوتی نے ریڈ سی میں داگے چھے ڈرونز اور پانچ مزائلیں کمیشل شپ کو بنایا نشانہ سیدھ آئیے فلور پار یہ بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں سیدھ آئیے اس کے فلور پار ہوتی کا حملہ ریڈ سی دہلا یہ دیکھئے جو جانکاری میں آپ کو دیکھا رہا ہوں پلیز ذرا کلین کریے یہ دیکھئے ذرا ریڈ سی میں چھے سوسائٹ ڈرونز داگے ہیں ہوتی نے بڑی خبر ہوتی نے ریڈ سی میں پانچ بلسٹک مزائلیں داگی ہیں ہوتی کے نشانے پر چین کا کمیشل شپ ہوتی کے نشانے پر یو ایس وار شپ ہوتی کے حملے سے کمیشل شپ کو نقصان پہنچا ہے اس سب کے بیچ میں سیدھ آئیے یہی سے اگلی فلور بریکنگ لیجئے میڈلیس میں اور آکرامک ہوگا ہوتی بریک کریے ذرا بڑی خبر اسریلی انٹیلیجنس کی ریپورٹ میں ڈرانے والا کھلاسہ ان مہا ساگر میں بڑھ سکتے ہیں ہوتی کے حملے ہوتی کے حملے سے بڑا دائرہ بڑی خبر سیدھ آئیے نورمل بریکنگ اور شاٹ دکھائیے راؤ یہ بڑی خبر اور اس کے بعد دونوں بریکنگ دونوں شاٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں ذرا میڈلیس میں اور آکرامک ہوگا ہوتی ریٹ سی میں بھائنگر عملے کرے گا ہوتی راؤل دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر دونوں بریکنگ دونوں شاٹ اور اس قبر کے ساتھ میں جاؤں گا اس کا جو پہلے والی بریکنگ کو بنگل میں چلائیے گا فلور پر آئیے یہ دیکھئے اور آکرامک ہوگا ہوتی اس وقت کی بڑی قبر ہند مہا ساغر میں میڈلیس میں ہوتی کے حملوں کا دائرہ بڑھ سکتا ہے یہ جانکاری آرہی ہے بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ہند مہا ساغر عرب ساغر میں حملے تیز کر سکتا ہے ہوتی یہ انفارمیشن ہے یہ پہلے والی بگل میں خبر دیکھئے ہوتی نے ایک اور ڈرون اٹیک کیا ہے ریڈ سی ادن کی گانی میں اور آکرامک ہوگا ہوتی کا عاملہ اسریلی انٹیلیجن سے جڑے میتی سینٹر کا دعویٰ ایران کے بھی آدیش کو در کنار کر رہا ہے کر رہے ہیں ہوتی نیتا سیدھ آئیے راہول اب اس خبر کے بعد لال ساغر سے جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے لال ساغر سے کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہاں سے ہم چل رہے ہیں روس سے جنگ نیٹو تیار پروفیسر راجن کے پاس میں آنے والا ہوں یہ بڑی خبر ہے فلور بریکنگ روس سے وہاں جنگ کو تیار ہے نیٹو بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر روس کے خلاف نیٹو کی بہت بڑی تیاری ایسٹن بورڈر پار روس کے خلاف مضبوط کلابندی نیٹو ملٹری چیف رابرٹ باور کا بہت بڑا دعویٰ بریکنگ اور شاٹ لے کر آئیے یہ دیکھیں روس سے وہاں جنگ کو تیار ہے نیٹو یہ دیکھیں زرہ یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں زرہ روس کے خلاف نیٹو کی بہت بڑی تیاری شروع ہو چکی ہے نیٹو چیف رابرٹ باور کا دعویٰ میں جاؤں گا اس کے فلور پر آئیے راہل بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں زرہ فلور پر روس سے مہاید نیٹو تیار یہ اس وقت کی بڑی خبر روس کے خلاف جنگ کے لئے نیٹو کی بہت بڑی تیاری شروع ہو چکی ہے ایسٹن بارڈر پر روس کے خلاف مضبوط کلابندی کر دی گئی ہے یہ نیپ بارٹک دیشوں سے لگے بارڈر پر بڑے پہمانے پر تیاراتی ہے اور بلڈ اپ سلوماکیا ہنگری رومانیا بلگاریا میں فورڈ پریزنس آپریشن روس کے نزدیک نیٹو کے پاس آٹھ بٹرالین ٹائپ کے وار گروپ ہے اس سب کے بیچ میں بڑی خبر میرے بگل میں آئیے گناہل بڑی خبر جلد ہو سکتی ہے روس اور نیٹو میں جنگ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر نیٹو سے جنگ کی بڑی تیاری کر رہا ہے روس اس کے بعد ہم فلور پر بھی آئیں گے بریکنگ میں یود کے لئے روسی ایکانومی مضبوط کرنے میں جڑے پوتن راشمدی چناف جیتنے کے بعد سپر ایکٹیو ہوئے پوتن انسٹیوٹ فر دی سٹیڈی آف وار کا بہت بڑا دعویٰ فلور پر آئیے بڑی خبر جلد ہو سکتی ہے روس اور نیٹو میں جنگ یہ دیکھئے ذرا نیٹو سے جنگ کی بڑی تیاری کر رہا ہے روس یود کے لئے روسی ایکانومی مضبوط کرنے میں جڑے پوتن راہل دونوں بریکنگ دونوں شارٹ سکرین پر دکھائیے ذرا انسٹیوٹ فر دی سٹیڈی آف وار کا بہت بڑا دعویٰ اب نیٹو ورسز رشیا کتنا آن دا کارڈز ہے یہ دیکھنے کی بات ہے یہ دیکھئے ذرا یہ تصویر ہے آپ کے سامنے ایک طرف پوتن کے شارٹ بھی دکھائیے رائٹ سائیڈ میں یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے ذرا سیدھے آئیے اب آئیے ذرا فلور پر اور راہل سے پہلے والی بریکنگ کو پنگل میں چلائیے گا سیدھے آئیے بڑی خبر روس نیٹو میں جلد جنگ بڑی تیاری میں پوتن اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ ذرا بگل میں چلاتے رہی گا بریکنگ اور شارٹس سے پہلے والی یہ دیکھئے اب انوان سے بہت پہلے ہو سکتی ہے روس اور نیٹو میں جنگ نیٹو سے سمبھاویت یود کے لیے بڑی تیاری کر رہا ہے روس آئیے ایس ڈبلو نے کہا پانچوی بار راشمدی چناف جیتنے کے بعد ڈیوما کے ساتھ پوتن کی بیٹھاک یہ دیکھئے بڑے یود کے لیے روسی ارتفاستہ مضبوط کرنے میں لگے پوتن اگلے پانچ سال میں کرملین نیٹو کے سمبھاویت سنگرش کی تیاری راہل یہ خبر لیجے گا اور بیچ بیچ پہ دو بریکنگ اور دو شاٹ دونوں پہ ڈسکرشن کریں گے سیدھے چلیے میرے ساتھ راجن سار موجود ہے راجن سار ویری کوکلی رشیا ورسز نیٹو پانچ سال تین سال دو سال ایک سال is it on the cards لیکن اگر نیٹو کو روس سے جھگرہ کرنا ہے تو بس نیٹو کو کچھ نہیں کرنے کا جردت ہے کیونکہ اکرین کو ممبرشپ دینے کیا ہو سکتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسی کارن سے کہ سیدھا نیٹو اور روس کے بیچ میں یود دنا چیز ہے نیٹو کا ممبرشپ اکرین کو نہیں دیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے ابھی تک کی پولیسی جو ہے ایک طرح سے جنٹرنس کی تیاری ہے جس میں کہ دونوں اس ایک دوسرے کو بتانا چاہتا ہے کہ ان کی تیاری کافی اچھی ہے ان کی جو ساملی تیاری ہے وہ کافی مجبورت ہے مجھے لگتا ہے یہی دکھانے ایک پوسیس کر رہے ہیں میکنون کا جو کچھ دن پالے سٹیٹمنٹ بھی جو آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ نیٹو کے شامل ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ نیٹو تیار ہے اور نیٹو انوالد ہو سکتا ہے اگر جرورت پڑے تو اور وہ یہاں بھی کانا چاہتے تھے کہ امریکہ اگر نہیں بھی سپورٹ کرتا ہے تو ایڈوپین کانٹینز کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں حالانکہ اس کے بعد میکنون کی بہت مندہ ہوئی ان کے دیش میں بھی اور دوسرے ایڈوپین دیشوں میں بھی تو مجھے لگتا ہے کہ پودھر بھی اپنی جو ناغرک ہیں ان کو یہاں بتانا چاہتا ہے کہ روس پوری طرح سے تیار ہے یہاں جرور ہے کہ روس کی جانتہ کو لگتا ہے سچ پہ لگتا ہے کہ نیٹو سے کبھی بھی ہو سکتا ہے اور یودہوں نے کی سمبھاؤنا بھی ہے اور اس کی تیاری روس نشط روپ سے کر رہا ہے چاہے وہ نیکلر تیاری کی بات کریں یا گراؤن پورسز کی بات کریں یا ایکنومک یا سورگر وانسر کی بات کریں اس کی تیاری نشط روپ سے روس بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ جو بتا رہے ہیں سر سیدھے آئیے ہمارے جتنے بھی درشک ہیں روس سے جنگ نیٹو تیار اس پارٹ سے ایک بار پھر سے میں یہاں پر جا رہا ہوں لال ساگر سے کاؤنڈاؤن بڑی خبر ہوتی کو لے کر ایران کی بڑی چہتابنی بریک کریے ذرا ریڈ سی میں اور بھینکر عملے کرے گا ہوتی ریڈ سی میں کمیشل شپ پر بڑے گا حملہ امریکہ کی کاروائی کا ہوتی دے گا جماب امریکہ کی وجہ سے ریڈ سی میں خطرہ بڑا اس سب کے بیچ میں آج کی بڑی خبر آہل کیم فور پر لیجے گا بڑی خبر عرب دیشوں کو ہوتی کی سب سے بڑی چہتابنی بریک کریے ذرا امریکہ کی مدد پر حملے کی دھمکی سعودی عرب کو ہوتی کی ڈائریکٹ وارننگ امریکی فائٹر جیٹس کو ائر سپیس نہ دے سعودی عرب سعودی بیس کے عملے کے لیے استعمال ہوا تو لیں گے پتلا سیدھا یہ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے اور اوپولی وہ شاٹ نہیں ہوگا عرب دیشوں کو ہوتی کی بڑی چہتابنی یہ دیکھیں ذرا امریکہ کی مدد پر حملے کی دھمکی سعودی عرب کو ہوتی کی ڈائریکٹ وارننگ امریکی فائٹر جیٹس کو ائر سپیس نہ دے سعودی یہ دیکھیں سیدھا آئی ایس کے فلور پر آہل یہ بہت بڑی خبر ہے سعودی کو دھمکی دی ہے ہوتی کی عرب دیشوں کو وارننگ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سعودی عرب کو ہوتی نے سیدھی چہتابنی دے دی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہوتی پر حملے کسی طرح سے شامل نہ ہونے کی چہتابنی دی ہے امریکی فائٹر جیٹس کو ائر سپیس استعمال نہ کرنے دے ہوتی نے کہا ہے سعودی عرب میں مضبوط بیس کا استعمال حملے کے لیے نہ ہو ہوتی نے کہا ہے اگر یمن پر عملہ ہوا تو سعودی عرب سے بدلہ لینے کی چہتابنی دی ہے اس سب کے بیچ میں سیدھے آئیے راہل لال ساگر سے کاؤنٹ ڈاؤن کے بعد اب ایک بار پھر سے روس سے جنگ نیٹو تیار بڑی خبر بارٹک دیشوں نے روس کی شروع کی روسی جنگ کی تیاری بریک کریے ذرا روسی بورڈر کے نزدیک بارٹک دیشوں کی کلا بندی لیتوانیا لیٹوانیا اسٹونیا کر رہے ہیں سینہ تیار روسی بورڈر کے نزدیک چھے سو پنکس تیار کر رہا ہے اسٹونیا بریکنگ اور شاٹ دکھائیے راہ بڑی خبر ہے بارٹک دیشوں نے بڑی تیاری شروع کر دیے یہ دیکھئے ذرا روس سے جنگ کی بڑی تیاری شروع کر دیے راہل اس خبر پر آئیے اس کا میپ تھوڑا سے ایکسپلین کروں گا اس کے بعد بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا سیدھا آئیے بگ بول پر روس سے جنگ کی تیاری میں بالٹک دیش اس وقت کی بڑی خبر میں مافی چاہوں گا یہ میپ آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے گا یہ دیکھئے سینیکو کی سن کیا سینیکو کی سن کیا سکسٹی ون تاؤزن تک پہنچا آئے جا رہا ہے سوری تھوڑا سا ہولی کی طرح کلر فل لگ رہا ہے آپ کو یہ گرافکس اس کے لئے مافی بڑھنے بدل ایس روسی بوڑا کے نزدیک ڈیفنس سسٹم کی تیناتی کی گئی ہے یہ دیکھئے بیس ہزار نئے سینیکو کی بڑھتی کا پلان تیار ہے یہ دیکھئے اسٹونیا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کس طریقے سے روسی بوڑا کے نزدیک چھے سو منکس تیار کیے جا رہے ہیں یہ جانکاری آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمار فلور بریکنگ کول وار پوزیشن میں تیزی سے لوٹ رہا ہے روس بریک کریے زرہ نیٹو کے ساتھ لمبے وقت تک یوت کی تیاری میں روس نیٹو دیشوں سے سیما لگی سیما پر تیراتی بڑھا رہا ہے روس بلٹک دیشوں سے لگی سیما پر روسی بلڈ اپ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے زرہ یہ بڑی کبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں راؤل اس سے پہلے والی کبر کی بریکنگ اور شاٹ بگن میں دکھائیے سیدھے آئیے اب زرہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے کول وار پوزیشن میں روس لیٹوونیا کی واننگ یہ دیکھئے زرہ اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے مام یہ دیکھئے اسٹونیا لیٹویا لیٹوونیا کیلنگراد یہاں پر تیاری چل رہی ہے رشیہ کے بورڈر سے نزدیک یہ وہ ملکیں جنہوں نے سب سے پہلے یوکرین کو ہتھیار دیئے تھے اب دیکھئے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیٹو کے ساتھ لمبے یوت کی تیاری میں روس اس وقت کی بڑی کبر شیط یوت کی سنتی میں لوٹ رائی یو روس یہ دیکھئے زرہ بیلٹک دیشوں سے لگی سیمہ پر بڑے بیمانے پر روسی بلڈ اپ یہ دیکھئے زرہ لیٹووریا ہسٹوریا لیٹویا اور فنلین بورڈر پر سہرک دگنا کیا گیا ہے یہ دیکھئے میں جاؤں گا راہل اس خبر کی وال لیجئے پہلے والی خبر کی بریکنگ اور شاٹ لیجئے لیکن اس سے پہلے میرے پاس ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سیدھ آئیے بریک کریے برٹین کی نیوکلئر تیاری پر سنسری کیس کھلا ساں بریک کریے زرہ برٹین نے نئے نکلئر ہتھیار کا نام آیا سامنے برٹین آسٹریہ نام سے بنا رہا ہے نیا نیوکلئر ہتھیار دو ہزار تیس سے پہلے سامنے آ سکتا ہے برٹین کا نیوکلئر وار ہیڈ بڑی خبر بریکنگ اور شاٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر برٹین کی نیوکلئر تیاری پر سنسری کیس کھلا ساں برٹین کے نئے نیوکلئر ہتھیار کا نام آیا سامنے راہل تینوں بریکنگ تینوں شاٹ برٹین آسٹریہ نام سے بنا رہا ہے نیا نیوکلئر ہتھیار دو ہزار تیس سے پہلے سامنے آ سکتا ہے برٹش کا نیا نیوکلئر وار ہیڈ یہ دیکھئے ذرا برٹین کا نیا نیوکلئر برہماس یہ دیکھئے آسٹریہ یہ بڑی خبر ہے اب یہ نیٹو کی تیاری نہیں تو پھر کیا ہے آپ خود سوچئے ذرا جو میں آپ کو ڈیٹیلنگ دینے آ رہا ہوں یہ دیکھئے برٹین کی بڑی نیوکلئر تیاری پر سنسری کیس کھلا سا سامنے آیا ہے برٹین آسٹریہ نام سے بنا رہا ہے نیا نیوکلئر ہتھیار اے ٹو وار ایمکی سیون سممارین وار ہیڈ کے لیے انتم ڈیزائن کو منظوری ایسٹیا کو بنانے میں پندرہ دشمنہ پانچ بلین ڈالر کی لاغت سیدھے چلیے راہل اس مول پار پیلے بریکنگ اور شاٹ پر تینوں بریکنگ کے ساتھ شنگر پرساد سر موجود ہے سر نیٹو کی یہ جو تیاری چل رہی ہے اب یہ کیا چنگاری بھڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا واقعی میں کچھ تناب ہے دیکھیں یہ بالکل بات کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ایک طرف تو رشیا اپنی اکانومی پر کو سٹرونگ کر رہا ہے اپنے دیش کو سٹرونگ کر رہا ہے اور اپنے ڈیفنسز کو سٹرونگ کر رہا ہے اس نے اپنے آرسنل کو پورا اپ ڈیٹ کر رکھا ہے اس کے نیوکلئر ہتھیار تیار ہیں ڈیپلوئیڈ ہے دوسری طرح اگر آپ دیکھیں نیٹو کی جتنے کنٹریز ہیں چاہے آپ یوکے دیکھیں چاہے فرانس دیکھیں چاہے جرمنی دیکھیں ان کی اکانومی کا آج کی تاریخ میں برا حال ہے اس طریقے سے وہ اگر استعمال کر رہے ہیں اپنے پیسے کو ایک نیوکلئر ڈیوائز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اس سمائے اور اپنی فوجوں کو تیار کر رہے ہیں نیٹو کی فورسز کو تیار کر رہے ہیں اگر یہ سچائی ہے تو کسی سمیہ بھی رشیا اگر اسے دکھی ہو چکا ہے اگر اسے دکھی ہو چکا ہے اگر رشیا اندر جس طرح آپ نے شروع شروع میں کچھ حملے دکھائے تھے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پوٹین صاحب نے کل ہی بیان جاری کیا ہے کہ جس نے بھی میرے اس میں اٹیک کیا جس میں ایک تو اسی مارے گائی تھے موسکو کے اندر اس کا بردہ ضرور لوں گا تو اس طرح سے اگر آپ چھڑ کھانے کرتے رہے ہیں ان کے دروم پر اٹیک کر دیا تو رشیا will be left with no option but to carry out a major strike may not be nuclear to start with but definitely with conventional weapons and conventional missiles جو کہ سارے European countries ان کے مسائل ریج کے اندر ہیں نیوکلیر کی تو بات نہ کریں تو اچھا ہے شاید ہو سکتا ہے نیوکلیر وارس نہ ہوگی اتنے بیوکور سو لوگ شاید نہیں ہوں گے لیکن ہاں ریگولر جو احتیار ہیں conventional weapons سے Europe is under serious threat I think it is for Europe to decide کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے ٹرپس بھی بھیج رکھے اندر شاید Ukraine کے اندر وہ بھی رشیا کو معلوم ہے اور وہ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں this war is going towards a no win no loss situation and the sufferers are going to be European countries